ہیلو دوستو تو دوستو آج کی یہ ویڈا بہت زیادہ مست ہونے والی ہے اور آپ کو اس ویڈا کو دیکھنے میں کافی زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ اس ویڈا میں ہم لوگ آج کی اس ویڈا میں چلچک کریں کہ تیہنیٹ ٹونیمنٹ میں چیتے بھی مینس نے چیتے بھی ہاتھ سینچوی جڈا کی اس کے بارے میں ہم لوگ کی اس ویڈا میں چلچک کرنے والے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھا ہنیٹ ٹونیمنٹ ویون ہے اس میں کول ایک سے لے کے تس پیجز تک کھلے جا چکے ہیں اور اس میں ہم لوگ کی نہیں تس دس میں چیتے بھی ہاتھ سینچویس لگی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ کس ویڈا میں چچک کریں گے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہے گا اور میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ لپک چھے ہاتھ سینچویس لگ چکی ہیں مینس کے پیچ تو چلی دوستو افٹ افٹ دیکھ لیتے ہیں وہ ساری ہاتھ سینچویس لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو بتاتے چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے نہ بھولے گا کیونکہ مجھے بتا ہے کہ آپ سبھی کو اس ویڈیو کو دیکھنے میں آئی کا مزا تو چلی اب قدرتے ہیں اس ویڈیو کو شروع تو دوستو تاہنیٹ کی ٹونیمنٹ میں جو مومنس کی ٹیم ہے اس میں سب سے پہلا اشہ تک لگانے والے پلے باسوں میں نام آتا ہے ٹیمین اگنے کا وہ یہ اوبر انویزیٹرز کے پلے باس ہے انہوں نے کو ففٹی سیکسنس مارے تھے وہ بھی کل فورٹی ٹو گندوں میں تیسے دورہ انہوں نے ایٹھکا جڑا تھا پہ انہوں نے کتھ آٹھ چوکے بھی جڑے تھے باب appreh routes کے پ اس کے خلاف اپنے آشے تک چڑھا تھا مہینہ نے کینیٹا اوال جو کی لندائی میں ہبابیں اپنے آشے تک لگایا تھا مہین پات کئی جاری سنٹ کے تو میں آپ کو بتا جو کہ اوور انپسیٹر سے میں چیت گئی تھی اس کا ملت انگ کا یہ آشے تک کام آیا مہین پات کی جو میں آشے تک تو میں آپ کو بتا جو کہ میں آشے تک تھی اکی سولہ ٹونٹی ٹونٹی ونگ کی جو اب سے سہتا برانی بات تو پلکل بھی نہیں ہے سیکنڈ آف سینچوئی لگانے والے بلے پاسوں میں نام آتا ہے جب مر ہو جس کا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 935 کی بلے پاس ہے انہوں نے 92 رنگی اپود مست پاری کھلی دی وہ بھی سی فضی 43 گندوں میں چیز تو نہ انہوں نے ایچ کچڑا تھا وہ انہوں نے کچھ سترہ چوکے بھی چڑے تھے میں بات کی جائے اسٹریک ریٹ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا اسٹریک ریٹ تھا 213.95 کا اور انہوں نے یہ کام کو دوسری ایننگ میں کر رہا تھا میں بات کی جائے کہ انہوں نے یہ کام کی اس کے خلاف ہو رہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ ہاف سینچوئی اپنی ویش فائر کے خلاف لگائی تھی میں بات کی جائے کہ انہوں نے ہیڈ لیکن بیتان میں یہ ہاف سینچوئی لگائی تھی جو کہ یہ لیڈز میں ہے میں بات کی جائے لیزرٹ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیت گئی اس کا مطلب ان کی ہف سنجوری کا فائدہ ہوا وہی بات کیجئے میچ کی ڈیٹ کی تو میچ کی ڈیٹ تھی چوبی چولہ ٹونٹی ٹونٹی ون کی جو اب سے زیادہ برانی بات تو بلکل بھی نہیں ہے تو دوستو وومن کی تاہنڈیٹ ٹونیمیٹ میں تیسری ہف سنجوری لگانے والے پرلے پاسوں میں نام آتا ہے ایلیس کیپ سے کا ان میں آپ کو بتا دو کہ یہ اوور انویسیڈلز کے پرلے پاس ہے انہوں نے کو ففٹی نئے ننز بمارے تھے وہ بھی کوئی فٹی ون کی اندوں میں جس کی طور پر انہوں نے ایک پی چھکہ نہیں چڑھا وہی انہوں نے کل ترس چوک کے جڑے تھے میں بات کیجئے اس شیئر ایٹ کی دو میں آپ کو بتا دو کہ ان کا اس شیئر ایٹ تھا پر ہنڈے فورٹی تھی بہن نئن کا اور میں آپ کو بتا دو کہ انہوں نے یہ کام پہلی اینڈیم میں کرا تھا وہی بات کرے کہ انہوں نے کام کرس کے خلاف کراتا تو انہوں نے یہ کام کراتا لنڈے اس شیئر ایٹ کے خلاف اور انہوں نے لوٹس کی میدان میں اپنی ہاف سنجوری لگای تھی چوکہ لنڈے میں اس تھی تھے میں بات کیجئے ریسٹ کی تو میں آپ کو بتا دو کہ جیت کے تھی یہ میچ میں بات کیجئے میچ کی ٹیٹ کی تو میں آپ کو بتا دو کہ میچ کی ٹیٹ تھی پتچیس سلیٹ ٹونٹی ٹونٹی بند کی چونکہ دوستو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت سیدہ پرانی بات ہے یہ دو تین دن پہلے کی ہی بات ہوگی دو تین دن پہلے کی ہی بات ہوگی تو دوستو تھی ہنڈیٹ میں موین بے ہاف سنجوری لکانے والے چوتھے پلے پاسوں میں نام آتا ہے چیمی بروچیس کا اور میں آپ کو بتا دو کہ یہ نوٹس بچہ چیس کے پلے پاس ہے انہوں نے کچھ ساٹھ ہنس بنائیتے وہ بھی کچھ فٹی ون کے اندوں میں جس دونا انہوں نے ایک پی چھککہ نہیں چڑھا وہ انہوں نے کل دس چوکے چڑھے ہیں بہت بات کی جو اس شیئے ریٹ کی تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتا جانا چاہتا ہوں کہ ان کا اس شیئے ریٹ تھا وہ انہیں فٹی سکس پوائنٹ جریپ ہوگا اور میں آپ کو بتا دو کہ انہوں نے یہ کام کرا تھا پہلی ایننگ میں بہت بات کے لئے چیک انہوں نے ایک کام کی سٹیم کے خلاف کھلا تو انہوں نے یہ کام کرا تھا ٹین او کیٹس کے خلاف اور دوستو وہی بات کری جائے کی انہوں نے کام پہ کرا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ٹائم بیچ کی میتان میں اپنی ہاتھ سنچی لگائی تھی جو کہ نوٹنگ کم میں ہیں بہت کی جائے ریسٹ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ نوٹن سبحچہ چیز سے میچیت کے چیز سے ان کی ہاتھ سنچوری کام آئی بات کریں میچ کی ٹیٹ کی تو میچ کی ٹیٹ تھی چھپے چولے ٹونٹ ٹونٹی ٹونٹی ون کی تو دوستو ون والا جو تاہرنے ٹرنمنٹ ہے اس میں پاس چکے ہاتھ سنچی لگانے والے بلے پاسوں میں نام آتا ہے اس ملیتی بندرہ کا ویسن دب ڈیو کی ٹیم کی بلے پاس ہے انہوں نے کس ٹیون انس مارے تھے وہ بھی سی فرزیٹ ٹھٹی نائنگ کی اندوں میں جس طرح ان لوگوں نے تین چھکے بچڑے وہی انہوں نے کل پاس چوکے بچڑے تھے میں یہ بات کیجئے ایشیر گیٹ کے تو میں آپ کو بتا دو کہ ان کا ایشیر ڈیڈا تھا وہ ہنیت ففٹی سکس پوائنٹ فور بانکا اور میں آپ کو بتا دو کہ اس میں تی مندرہ نے یہ کام کر رہا تھا اپنی پہلی ہی ایلنگ میں میں بات کر رہے کی اس میں تی مندرہ نے اپنی یہ ہاف سنچوری کس کی خلاف لگائی تھی اور ایلنگ نے یہ ہاف سنچوری کی خلاف لگائی تھی اور ایلنگ نے یہ اپنی ہاف سنچوری صوف ایک آڈس پر لگائی تھی جو کہ کارڈیپ میں ہے میں بات کیجئے ریسلٹ کی تو میں آپ کو بتا دو کہ اس میں تی مندرہ کی یہ ہاف سنچوری کام آئی چند پریفش میں چیت گئی میں بات کرتا جو میں سیٹ کی تو میں آپ کو بتا دو کہ میں چھٹے دے سکتا ہے ہی چلے ٹنڈ 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 کی چونکہ دوستوں میں یہ ویڈیو آج بنا گا ہوں یعنی اسی ٹیٹ میں لے کے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو کے دو دن تین بات تو دوستو دیہنیڈ میں چھٹے بلے پاس کا نام آتا ہے چنانے کی حق سنچی لگائی ہے ان کا نام ہے رچل بیسٹ اور میں آپ کو بتا دو کہ 10 نوگٹس کے ٹیم کے بلے پاس ہے انہوں نے کوئل سیکسelier dose ان سمانن آئی تھے وہ بھی کوئل 42 گندوں میں جس جنہم نے کوئل چاسڑکے چڑے تھے وہ یہ میں آپ کو بتا دو کہ چلویس میں کوئل ترسٹ چڑے تھے میں بات کیچے اسٹیک ریٹ کی تو میں آپ کو بتا دو کہ انگر اسٹیک ریٹ تھا وہانے 80.95 ہی بات کی چیئے کہ انہوں نے کام کچھ یا کام کر رہا تھا اپنی پہلی ایننگ میں وہی بات کیجئے کہ انہوں نے یہ کام کس کے خلاف کر رہا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنے ارشتگلوٹس کے خلاف لگایا تھا اور میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنے یہ ارشتگلوٹس کے مدامے لگایا تھا چونکہ لینڈن میں اس تھی تھے وہی بات کیجئے جسلٹ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میچ جیت گئی وہی بات کیجئے میچ کی ڈیٹ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میچ کی ڈیٹ تھی 29 جولائی 2021 کی جو کہ دوستو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پوسٹ سے دبرانی بات ہوگی یہ تو کل کی ہی بات ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو آئی ہوگی یہ ویڈیو پوسٹ سے دب پسند تو دوستو میں آپ سے بھی سی وہی بچھو گا جو میں ہمشہ پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا ان سب میں سے کون سا فیورٹ پلیئر ہے بیس تو مجھے یہ بتا ہے کہ آپ میں سے بہت لوگ ان میں سے بہت سے پلیئر کو چانتے نہیں ہوگے لپکناہ کی براپر جانتے ہوگی سیادہ سیادہ آپ سب لوگ سویتی مندرہ کو جانتے ہوگی کیونکہ وہ انڈیا کی ہے اس قرآن لیکن تب ہی بھی آپ اپنا رائے بتا سکتے ہوگی آپ کو ان میں سے کون سا سب سے سیادہ بڑیا لگتا ہے اور دوستو میں آپ سب لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پہلے یہ میں نے ایک سے تسکہ بنایا جس کو کہ میں پارٹ رن میں کہا دوں گا پہلے اس کے بعد میں بنا ہوں گا کیا رہا سے لے کے پیس میں چوکے پیچھ کے چیتے بھی ایشہ تک لگے ہے اس کے بعد میں بھی میں آپ کو بتا ہوں گا لیکن وہ اگلی ویڈیو میں کیونکہ اب آج سے کیا رہا میچ سے شروع ہوگے اور وہ بتانے کب چاہتے پیس پر میچ ختم ہوگا تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ پھولیے گا تو چلے اب ہم لوگ ملے کے ٹرٹ اگلی ویڈیو میں